موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آیاز اسلم سے خبریں سنی ہیں پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم آج نیو یوک میں قوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے ستہتر وجلاس کے موقع پر عالمی رہنماؤں اور اداروں کے سربراہن سے ملاقاتیں کریں گے شہباز شریف نے پاکستان میں سلام متاثرین کے مشکلات اجاگر کرنے اور دنیا بھر میں فوری مدد کے لیے زور دینے پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا ہے وزیراعظم آج نیو موسمیاتی تبدیلی کے خطرے سے دو چار ممالک کی مدد اور معاملت کے لیے گرین مارشل پلین پر زور دیا ہے صدر نے سینٹ کے اجلاس پیر کو طلب کیا ہے بھارت میں مسلمانوں کے تنظیم پاپلر فرنڈ نے بھارتی حکام کے طرف سے مسلمانوں کے گھر پر چھاپوں غیر قانونی گرفتاریوں انہیں حراسہ کرنے اور مظالم کا نشانہ بنانے کی سخت مضمت کی ہے اردو زبان کے ممتاز شاعر رئیس امروحی کی چونتیسویں برسی آج منائی جا رہی ہے اور پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان دوسرا بینل اکوامی ٹی ٹوینٹی میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے آئے نیویوک میں اقوام متحدہ کے 77 اجلاس کے موقع پر دنیا کے متعدد رہنماؤں اور اداروں کے سربراہان کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے وزیراعظم بیلجیم کے وزیراعظم الیکزینڈر ڈیکورو جیپانی وزیراعظم فومو کشیدہ اور ملیشہ کے وزیراعظم اسمائل سابری یعقوب کے ساتھ دو طرف ہاں ملاقاتیں کریں گے شہباز شریف کے اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹر روانگے سے قبل ملینڈا بیل گیٹس کے شریک پانی بیل گیٹس سے بھی ملاقات ہوگی وزیراعظم کے اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹرز میں اقوام متحدہ کے سیکیٹر جنرل انٹونیو گوترس سے بھی ملاقات ہوگی شہباز شریف پاکستان کے مشن کے طرف سے نیو یوک میں اقوام متحدہ سیکیٹریٹ کی لوبی میں پاکستان میں سیلاب کے بارے میں ایک تصویری نمائش کا دارہ بھی کریں گے بعد ازاہ وزیراعظم اسوسییٹڈ پریس ٹی وی کی مزید ایڈات کو انٹریو دیں گے وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی مشکلات کو اجاگر کرنے اور دنیا پر فوری مدد کے لیے زور دینے پر امریکیس صدر جو بائیڈن کا شکریہ ادا کیا ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو شدید سیلابوں کے باعث تباہی کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں پھسے ہوئے خواتین و بچوں کی مدد کی اپیل پر توجہ دینی چاہیے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں امریکیس صدر نے دنیا بھر سے بھرپور اپیل کی کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مدد کی جائے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نیویورک میں عالمی مالیاتی فرنڈ اور عالمی بینک کے آرہ حکام کے ساتھ ان کے بات چیت میں سیلاب کے بعد تعمیر نوک کے لیے ہمارے موجودہ پروگراموں کے لیے وسائل کے دستیابی پر توجہ مرکوز کی گئی آج ایک ٹویٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے عالمی رہنماؤں کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کے دوران سیلابوں موسمیاتی تبدیلی اور سیلاب متاثرین کی بحالی کے بارے میں تباتلہ خیال کیا رادری کا تعاون نہ گزیر ہے انہوں نے یہ بات نیویورک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ستتر میں جلاس کے موقع پر جنرل اسمبلی کے صدر قضابہ کروسی سے گفتگو میں کہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جامعہ اصلاحات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیراعظم نے حکومتوں کے درمیان شفاف مشاورتی اور تعمیری مذاکرات جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا جس سے تمام رکھن ممالک کا موقع اور توقعات واضح ہوں گی اس موقع پر اظہاری خیال کرتا ہوئے ایک عذابہ کو روسی نے پاکستان میں سہلاب کے تناظر میں اپنے مکمل تعاون اور حمدردی اور یکجیتی کا اظہار کیا مجرد خالدزہ بلاب البھٹو زرداری نے موسمیاتی تبدیلی کے خطرے سے دو چار ممالک کی معاملت کے لئے گرین مارشل پرین پر زور دیا ہے انہوں نے نیو یورک میں سی او پی ستائیس کے بارے میں رہنماؤں کی بند کمرے کی گول میں اس کانفرن سے خیطاب کرتا ہوئے شرکاہ کو پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی سے حالیہ شدید سہلاب کے باعث ہونے والی تباہی کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا کہ معیشت کو ممکنہ طور پر تیس ارب ڈورہ سے زائد کا نقصان ہوا ہے وزیر خارجانے موسمیاتی تبدیلی کے اسرات سے نبرد آزما ہونے اور سرسپس محول کے لیے اجتماعی رفور اقتعامات کی ضرورت پر زور دیا نیو یورک میں قوام متحدہ کے جنرل اسمیلی کے ساتھ اترم اجلاس کے موقع پر اپنے ہنگری کے ہم منصب پیٹر سجیر سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجانے کہا ہے کہ ہنگری پاکستان میں سرمایہ کاری دوست محول سے فادہ اٹھا کر خصوصا خصوصی اقتصادی زون میں پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ مشترکہ منصوبوں میں شامل ہو سکتا ہے بلاول بھٹو زرداری نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی تعلقات بڑھانے پر بھی زور تھیا خارجان امور کی وزیر مملکت ہنہ ربانی کھر نے کہا ہے کہ پاکستان اقلیتوں کے حقوق کے فروغ اور تحفظ کو انتہائی اہمیت دیتا ہے مینال اقامی مذہبی ازادی کے بارے میں امریکہ کے صفیر عمومی راشد حسین سے باتیں کرتے ہوئے جنہوں نے ان سے نیو یورک میں ملاقات کی کہا کہ پاکستان کی پارلمنٹ اقلیتوں سمیت شہریوں کے حقوق کے تحفظ میں انتہائی سنجیدہ ہے انہوں نے کہا کہ بھارت میں بڑھتی ہوئی ادم برداشت انتہا پسندی اور اقلیتوں پر مظالم میں اضافہ اور غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جمہو کشمیر کے عوام پر جاری مظالم بینال قومی برادری خصوصاً امریکہ کے لئے شدید تشویش کے باعث ہونے چاہیے راشد حسین نے مذہبی اضافہ سے متعلق مسائل کے بارے میں امریکہ کے ساتھ تعاون پر پاکستان کی تعریف کی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں سادر ڈاکٹر آریف علیوی نے سینٹ کے اجلاس پیٹ کی شام چار بجے طلب کیا ہے بھارت میں مسلمانوں کے تنظیم پاپولر فرنڈ نے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے تنظیم کا نشانہ بنانے کے سخت مصمت کی ہے تنظیم نے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر چھاپوں اور کارروائیوں کے دوران اس کے ایک سو سزائد کارکن اور احامیوں کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ہے تنظیم کے سیکرٹی اور نائب صدر نصیر الدین نے کہا کہ چھاپوں کا مقصد مسلمان تنظیموں پر دباؤ ڈالنا ہے تاہم پاپولر فرنڈ اپنے اصول پر سمجھاتا نہیں کرے گی اور بھارتی اداروں کے مظالم بین اقاب کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گی سعودی عرب کی سالسی سے روس اور یوکرین کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ طے پا گیا ہے جسے تین سا سجنگی قیدیوں کے تبادلے کی راہ ہموار ہو گئی ہے سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان قیدیوں کے رہائی کی کوششوں کے لیے سالسی میں روس اور یوکرین کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھے قیدیوں میں یوکرین کے دو سو پندرہ فوجی روس کے پچپن فوجی امریکہ کے دو شہری برطانیہ کے پانچ مراکش کا ایک سویڈن کا ایک اور کروشیا کا ایک شہری شامل ہے افغانستان کو اپنی کمزور معیشت کو بہتر بنانے کے لیے انسانی امداد کے طور پر چار کروڑ ڈالر موصول ہوں ہیں افغانستان کے مرکزی بینک نے امداد فراہم کرنے پر عالمی برادری کا شکریہ ادا کیا اور علاقائی اور دنیا بھر کے ملکوں سے موصول رابطوں میں مدد کے لیے افغانستان کے ساتھ بنکاری کے تعلقات آسان بنانے پر زور دیا ہے ایڈز تپیدک اور ملیریا کے خاتمے کے لیے قائم گلوبل فرنڈ نے نئی فرنڈنگ میں چودہ ارب پچیس کروڑ ڈالر حاصل کیے ہیں یہ فرنڈنگ کرونا وارث کی وبا کے باعث ان امراض کے خلاف کا یشوروں کی پیشرفت کمر رکھنے کے بعد حاصل کی گئی ہے فرنڈنگ کے لیے ڈونرز کانفرنس نیو یورک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمری کے اجلاس کے موقع پر منعکت کی گئی اردو زبان کے ممتاز شہر اور ماہر نفسیات رئیس امروحی کی چونتیسویں برسی آج منائی جا رہی ہے وہ بارہ ستمبر انیس سو چودہ کو بھارت کے شہر امروحے میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے انیس اکتوبر انیس سو سنتالس کو پاکستان میں حجرت کی اور کراچی میں رہائش اکتیار کی رئیس امروحی نے ربائی رکھنے کے منفرد اسلوب کے باعث شہرت پائی انہوں نے پاکستان میں اردو زبان کے ترویج کے لیے بھی کام کیا انہوں نے رئیس اکیڈمی قائم کے جس میں لوگوں کو ان کے جذباتی اور اخلاقی اقدار کو بہتر بنانے کی تربیت دی گئے انہوں نے یوگا اور مراقبے پر بھی متعدد کتاب تحریر کی انہیں بائی ستمبر 1988 کو قتل کر دیا گیا تھا اور اپ کرکٹ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا بینالکوامی ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ آج نیشلس ٹیڈیم کراچی میں کھیرا جائے گا یہ میچ پاکستان کے امیاری وقت کے مطابق شام ساڑھے سات پچے شروع ہوگا انگلینڈ کو سات میچوں کے سیریز میں ایک سفر کی برطری حاصل ہے ریڈیو پاکستان آج تیسے پہت چار بچ کر پانچ منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں ممتاز شاعر رئیس امروحی کی برسی کے سلسے میں ایک فیچر پروگرام نہ شروع کرے گا اور اب موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوش جبکہ وسیع جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا تاہم بالای خیبر پکتونخواہ میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا آباد شہروں کے درجہ حرارت اسلام آباد چونتیس ڈگری سینٹی گریڈ لاہور پینتیس کراچے اکتیس پیشاور چھتیس کوئیٹہ تیس گلگت انتیس مری اکیس اور مظفر آباد میں چونتیس ڈگری سینٹی گریڈ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشبیر میں موسم خوشک اور مطلع جزبی طور پر عبر آلوت رہنے کا امکان ہے آج ریکارڈ کے اگرے درجہ حرارت سری نگر اور شپئیہ ستائیس پلواما بارہ مولہ اٹھائیس انتناک چھبیس لیپندرہ جمہو بتس ٹکری سینٹی گریڈ اور اب آخر میں اہم قبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجئے وزیراعظم آئی نیویوک میں اقوام متحدہ کی جنلل اسمنی کے ستتر مجلاس کے موقع پر عالمی رہنماؤں اور اداروں کے سربراہن سے ملاقات کریں گے شہباز شریف نے پاکستان میں سلام متاثرین کے مشکلات کو اجاگر کرنے اور دنیا پر فوری مدد کے لیے زور دینے پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا ہے وزیر خارجہ نے موسمیاتی تبدیلی کے خطرے سے دو چار ممالک کی مدد اور معاملت کے لیے گرین مارشل پلین پر زور دیا ہے صدر نے سینٹ کے اجلاس پیر کو طلب کیا ہے بھارت میں مسلمانوں کے تنظیم پاپولر فرنڈ نے بھارتی حکام کے طرف انہوں کے گھروں پر چھاپوں غیر قانونی گرفتاریوں انہوں نے حراسہ کرنے اور مظالم کا نشانہ منانے کی سخت مظمت کی ہے اردو زبان کے ممتاز شائر رئیس ہمروہی کی چونتسویں برسی آج منائی جا رہی ہے اور پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان دوسرا بینالکوامی ٹی ٹوینٹی ماچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا اسے کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہمارے ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ چیو وی ڈاٹ پی کیر آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر ہماری بہرہاست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں